چیمن پی جی آئی کے سابق چیف آف سٹاف شہباس گل نے سینئے صحافی متی اللہ جان سے معافی مانگ لی شہباس گل نے ہفتے کے روز متی اللہ جان کا ایک پرانا ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے انہیں بے شرم قرار دیا اور کہا یہ تھنڈا بے شرم آج ارشد کو بہادر صحافی کہہ رہا ہے اور جب وہ ملک سے مجبوری میں گیا تو اسے فرار ہونا کہہ کر مزاک اڑا رہا تھا میں نے بے شرم لوگ بہت دیکھے لیکن اس بے شرم جیسا آج تک نہیں دیکھا چیمن پی ٹی آئی کے سابق چیف آف سٹاف کو سینئے صحافی کے بارے میں ان الفاظ پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد وہ وضاحتی بیان جاری کرنے پر مجبور ہو گئے ٹویٹر بیان میں لکھا کل میں نے متی اللہ جان کے لیے بے شرم کا لفظ استعمال کیا میرا متی اللہ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں اسے عرشد کی والدہ کے سامنے دیکھا تو سب کچھ آتا گیا جب عرشد عدالتوں کے چکر لگا رہا تھا تو متی نے اسے پرووک کیا وہ سچا اور کھرا آدمی تھا اس لیے کئی باتیں بول گیا متی نے بار بار میرے ساتھ شبلی فراز اور کئی دیگر لوگوں کے ساتھ بھی یہی حرکت کرنے کی کوشش کی متی پر بھی یہ مشکل آئی تھی اس کے بعد متی کو دوسروں سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی دوسروں کے لیے رحم آنا چاہیے تھا اگر کوئی کسی وجہ سے یا خود سے بھی ویسے حالات میں بھستا ہے تو اسے نکال لیں اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ کسی کو پرووک کر کے اسے ایسی باتیں کروانی کہ وہ مزید مصیبت میں چلا جائے یہ میرے نزدیک سنگدلی اور خودغرزی ہے شہباز گل نے مزید کہا بعد میں وہی عرشت جب جان بچانے ملک سے بھاگ نکل رہا تھا تو متی نے اس کے لیے فرار ہونے کے الفاظ ادا کیے سمجھ سے باہر ہے کہ جنہوں نے متی کو مارا اور اٹھایا اگر وہی کسی اور کو اٹھاتے یا مارتے ہیں تو متی کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا مظلوم کے ساتھ میں اس ذہنی سوچ کو نہیں سمجھ پا رہا خدا کی قسم متی اللہ جان، سلیم صافی، طلت حسین یا اسد تور وغیرہ کو کوئی آج اٹھائے تو میری تمام ہمدردی اور سپورٹ مظلوم کے ساتھ ہوگی بہرحال یہ لوگ نفرت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ خود کی تکلیف سے بھی نہیں سیکھا میں سمجھتا ہوں مجھے متی اللہ جان کو بے شرم نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ جو بھی ہے وہ بھی مشکل حالات سے گزر چکا ہے وہ کسی کا احترام بھی نہیں کرتا مجھے کرنا چاہیے تھا اس زعویے سے دیکھتے ہوئے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ لوگ جس سے نفرت کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کم از کم انسانی سلوک ضرور کریں